موسیقی 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 ہے ایک پیلٹ بن سٹوکس ہاں بن سٹوکس پاکستان ٹیم بن سٹوکس پاکستان ٹیم نے بن سٹوکس کر دیا ٹھیک ہے ابھی وہ آیا نہیں ہے اور پاکستان ہار گیا بھائی اس کی دیگیشن دیکھیں آپ اس کی جب اس نے دیکھا چھے اگر کسی کپتان کی جگہ دوسرا کپتان منا جاتا تو وہ کہتا کہ کم از کمی ہار جائے یار یہ دل میں ہوتا دیکھا وہ ہار ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم کیا ہے یہ سمجھ بھی نہیں آرہا یہ ٹیم ہے کیا یہ ایک بات سنیں آپ کو ایک چیز یاد لانے پڑت ہے آپ نے سب سے پہلے پروگرام شروع کر دیا اپنا ڈائریہ اور اپنا سب کچھ شروع کیا ہے آپ نے امیتاب بچن کی سالگیرہ ہے آج امیتاب بچن کی سالگیرہ ہے آج ہیپی برٹ دے امیتاب بچن گئے ہیں کیونکہ جو اگلی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا لنک امیتاب بچن سے موسٹ میموریبل کیریکٹرز جو رہے ہیں اس میں ہیں انتھنی گنزالویس اور مجھے یہاں پہ امار اکبر انتھنی اس کے اندر ایک سین تھا کہ بچن صاحب جو ہیں انتھنی گنزالویس صاحب جو ہیں وہ امر سے جو ان کا بڑا بھائی ہے اس سے بار رکھاتے ہیں بھرام ایسے ہوتے ہیں جب وہ فائٹ ہونے لگتی ہے تو وہ یوں کر کے کالر پکڑتا ہے تو بچن صاحب اپنے سٹائل میں کہتے کہ دیکھو صاحب آپ ان کو اس مولا میں ٹوئی ٹوئی ایز ہو گیا ہے اب ان بڑا سے بڑا صاحب کو سلام کیا تم کو بھی سلام کیا پر آجون طلق آپ کو کوئی ایسے نہیں پکڑا تم فرسٹ کیا بھرم دیئے تھے جیسے وہ پولیس والا یوں چھوڑ دے گا ان کو اس پولیس والا ان نے وہی رکھ کے چمانڈ مارا ہے اور یہ گرے دور ٹوئی ٹوئی ایس کا ان نے فرق بھی بتایا تھا اس میں تو دوسری طرف کوئی چھوٹا نہیں تھا وینود خنہ تھے وینود خنہ نے بردی اتاری اور دی مار ساڑے چار دی مار ساڑے چار اتنا مارا اتنا مارا کہ اٹھا کے تھانے لے گئے اور وہاں بچن صاحب نے جو ڈائلوگ مارا ہے اس سے آپ کو پاکستان ٹیم کی سیچویشن یاد آ جائے گی تم اپن کو دس دس مارا اپن تم کو شریف دو مارا اولیٹ مارا کی نہیں ہے ہے کی نہیں تو یہ دو جو مارا نا ہے یہ دو جو مارا نا ایک جو روٹ مارا اور ایک ہری بروک مارا تو یہ دو جو پاکستان کو مارا نا تو کمال مار دیا پھر یہ ایک کو چار ساڑ مارا ہم نے جو دو مارا وہ شان مسعود نے اور ہمارے عبداللہ شفیق نے جو ایک لگا ہے پھر سب نے سنچریہ ماری ملتان کی تو خاص بات ہے نا کہ یہاں پانچ سنچریہ بھی بن چکی ہیں اور یہاں تین سنچریہ بھی بن چکی سب کچھ ہو چکا ہے ملتان میں تو ہم جو کٹے ہیں نا اس میں وہ بھرم بازی یاد آگئی اب ان اپنا لائف میں اتنا بار کبھی نہیں کھایا ارے اپن تو اکیلا دس دس کو گھوایا کوئی ٹچ کرنے کو نہیں سکا دوسری چیز ٹوئنٹی ٹوئیئرز کا میتاب بچن نے تانہ دیا تھا یارہ اکتوبر دو ہزار چوبیس آج پاکستان ٹیم ون او دہ موسٹ پیتیٹک ڈیزاسٹریس ڈیفیٹ آپ کو ملی ٹھیک بائیس سال پہلے ٹھیک بائیس سال پہلے یار آپ تو چھوٹے ہو نا بچے آپ کو پتا نہیں رہتا ہے جو راشد لطیب نے آپ کو بتایا ہے راشد لطیب نے جو آپ کو بتایا ہے نا وہ میچ بھی یارہ اکتوبر دو ہزار دو کو ہوا تھا سمجھائیں ٹوئیٹی ٹوئیئرز بائیس سال بعد بائیس سال بعد وہ بھی انگریز مار رہا تھا وہ انگریز مار رہا تھا اسی لیے میں آپ جیسے بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہوں جی کم از کم کم از کم اریجنل تو ہیں جو بھی تھوڑے بہت سفر ہیں میں آپ جیسے بزرگوں بزرگوں کا احترام کرتا ہے اس لیے آپ کرکٹ کی جو ڈیٹسو سالہ تاریخ ہے اس میں سے بھی کوئی چیز نکال لائیں گے کیونکہ آپ ہیں ہی اسی دور کے ہم جو ہیں ینگ جنریشن ہم لوگ اب اس دور کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس لیے دور کی بات کرکٹو بعدن سے مہر ایدوزہ ساپ کر لینا ٹیشو سے ہو گیا پیٹائی دیکھ اپنا توپڑا آئینہ میں جا کے دیکھ کتنا مارا تیر کو کتنا مارا بکھا ایڈیٹ دکھتا ہے ایڈیٹ لیکن کمال دیکھیں آپ کہ آج جو ہے سیلیکشن کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا گیا نئی سیلیکشن کمیٹی اور وہ سارے سارے وہ لوگ ہیں جو خود زندگی پر سیلیکشن کے مارے رہے آقب جاوید جو سیلیکٹی نہیں ہو کے دیتے تھے آزر علی چیز نے دھکیا مار کے ٹیپ سے نکالا گیا اور علیم ڈار جن کا دور دور کوئی تعلق ہی نہیں ہے علیم ڈار کا کیا تعلق ہے مجھے بتائیں سیلیکشن کمیٹی سے کیا تھا اس کا کرکٹ وہ ایک امپائر جو ہے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا صحیح کرکٹ سمجھتا ہے کیا وہ یہ بتائے گا کہ بھائی کلاڑیوں کو ان کلاڑی کو لیں یہ الوی ہو جاتا ہے یہ جو ہے کارڈی بینڈ ہو جاتا ہے اس کو میں نتی بار کیا ہے یہ کیا ہے ہوگی سفارش نہیں ہے میری بھی سفارش ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک علاوہ میں نکل کہ مار دوں گا تمہیں تم بھلے مجھ سے جسم میں جانا ہو لیکن میں مار دوں گا وہ یاد ہے نا جو کیا تھا میں نے پرسو تمہارے ساتھ یاد ہے نا ابھی تک درد ہو رہا ہے تمہارے ابھی تک درد ہو رہا ہے میرے جاوید میاداد نے کیا تھا مائک گیٹنگ کے ساتھ وہ ہم اگلی قسم میں بتائیں گے کیونکہ ٹیزر بھی دینا چاہیے نا ٹیزر پرومو منٹاج ٹھین 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 اچھا بھائی سین سارا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم گزشتہ ساڑھے چار سال سے کوئی ہوم ٹیسٹ نہیں جیت پا رہی ہے پھر ٹاپ ٹوئنٹی میں کوئی ہے ہی نہیں سن لے نا بات سن لے نا تھوڑا سبر کر لیں ڈائریا واپس ڈائریا آپ کا واپس آ جائے گا سن لے تھوڑا حازم اچھا رکھیں پھر پاکستان ٹیم کے ٹاپ ٹوئنٹی میں تو کوئی بولر ہے ہی نہیں ٹاپ ٹین میں اور ٹاپ ٹوئنٹی میں بیٹسمند میں شاید ایک آپ کے بھائی رزوان ہے اور ہی نہیں کوئی تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں نہیں کہاں جائیں گے کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اگر ابھی ڈیٹا نکالیں گے نا تو پاکستان نے انیس سے پچپن سے اب تک دوہزار چوبیس تک ایک سو سر سر ٹی سیون ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں ہوم گراؤن پر ہوم گراؤن پر پاکستان میں ٹھیک ہے اس میں سے پاکستان کو صرف اور صرف انتیس میچوں میں شکست ہوئی ہے صرف انتیس میچوں میں ٹھیک ہے اب مجھے یہ جو انتر سال کے اندر انتیس میچوں میں شکست ہوئی ہے اس میں اگر ہم نکالیں تو آخری سات میچز جو ہے نا ہم سات میچز وہ گودشتہ دو سال میں ہارے ہیں گودشتہ دو سال میں ہارے ہیں تو آپ مجھے ایک ایوریج بتائیں کہ بائیس میچ جو ہیں آپ سمجھ لیں سکسٹی سیون یئرز میں ہارے اور دو سال کے اندر آپ سات میچ ہار گئے تو یہ تو آپ کی صورتہ مطلب آپ پاکستان اپنی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تہای زوال کی حد تو کی طرح نہیں کہا چلی گئی ہے او بھائی اس میں وہ سال بھی تو گھئے نا کہ جب صرف ہوم امپائر ہوتے تھے اور وہ آؤٹ ہی نہیں دے رہے ہوتے تھے وہ سال الگ ہیں اس کے بعد نیوٹرل امپائر آئے تو وہ الگ سال ہیں اس طرح کر کے ہیں لیکن لیکن ہاں ہوم گراؤنڈ پہ ہارنا جو ہے وہ تو ریکارڈ جو ہوتے ہیں نا ریکارڈ اس کے محرون منت نہیں ہوتے کہ اس میں یہ انجٹ تھا اس میں یہ نہیں کھیلا تھا اس میں یہ کیا تھا یہ ریکارڈ اس کے محرون منت نہیں ہوتے چلو وہ ہے لیکن ہاں آگستان میں ہوئے گیا یہ تو دنیا بھر میں ہوا ہے ویسٹ انڈیز میں آپ کبھی نہیں جیت پاتے تھے کوئی نہیں پتا انڈیا میں کبھی نہیں جیت پاتے تھے آپ آپ اپیلے کرتے رہتے تھے مران خان اپیلے کرتا تھا یاد ہوگا آپ کو آؤٹ نہیں جاتے تھے پھر تو یہ پاکستان کا مستہ تھوڑی تھا خالی ٹھیک ہے لیکن لیکن ہاں ہوم گراؤنڈ پہ ہارنا اور وہ بھی ایک ایسی ٹیم جو ٹاپ پہ رہی ہے ایک زبانے میں اس کے ساتھ یہ ہونا تو یہ تو واقعی تشویش ناک بات ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ جو سین ہوا ہے کہ پہلے ہمارے کپتان مرضی سے بدل دی جاتے تھے اب ہمارے کرکٹ بورڈ کے ہیڈ بدل دی جاتے اور سارے ہول آگے بٹھانی چاہتے ہیں جیسا کرکٹ سے وہی تعلق ہے جو آپ کا اور میرا جو ہے چائنیز زبان سے یعنی کہ میں آپ کو ایک بات نہیں یہ آپ کی چیمن مالی بات آئی نا تو آپ کو میں اپنے ایک بنا دوں اگست دو ہزار اکیس سے اگست دو ہزار اکیس سے پاکستان ریٹ بورڈ کے چار چیرمین تبدیل ہوئے صحیح ہے آٹھ ہیڈ کوچ تبدیل ہوئے آٹھ ہیڈ کوچ پانچ چیف سیلیکٹر اور چوبیس سیلیکٹر ستبدیل ہوئے کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے چوبیس یہ ابھی جو سیلیکشن کمیٹی جو چینج ہوئے نا اس سے پہلی کی بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ صورتحال ہے کیا رہا تو کوئی بچا جو نہیں بچا بنا سیلیکٹر یا جو نہیں بنا کوچ کوئی تو بچا ہوگا آپ بچا اور میں بچا آپ اور میں بس بچے آکیب جاوید آکیب جاوید کو مجھے بتاؤ سیلیکشن کمیٹی پر رکھ لیا بھائی اس کی اس کا پورا اگر اس کے دو کرکٹ ختم ختم ہونے کے بعد ان کے دو بڑے اس کے دو بڑے کارنا میں ایک کی کوچنگ کر کے اس کو انٹرنیٹ ستہ بھی لے کے آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا لہور کلندرز کیلئے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام دنیا بھر میں مشہور کرنا پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں مشہور کرنا اور نئے ٹیلنٹ کو لے کے آنا یہ دو بڑے کارنا میں ہے نا اس کے ابھی وہ سری لنکا کی بولنگ کوچ رہا ہے وہ سری لنکا وہ ٹیم ہے جس نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں جا کے ہر آیا کتنے عرصے بات ہر آیا انڈیا انڈیا کو ہر آیا تو آپ جو کام ہے نا وہ کام لے ہیں میرا آپ آپ نے سیلیکشن کمیڈیا میں ڈال دیا وہ آدمی وہ کیا وہ ڈمیسٹک کے جا کے پیچز دیکھے گا جا کے بھائی جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا دے نا آپ وہ کٹنے نہیں دے رہے آپ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے آپ یہیں تو ہے ہم ہمیں کسی کو نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ ہی ہوگا کہ ہم ایسی چلتے رہیں گے ایسی چلتے رہیں گے ابھی دوسرا ڈیس میں آئے گا ابھی تیسرا ڈیس میچ بھی آئے گا انگلینڈ بھی ہمیں مار کے چلا جائے گا پھر ہم مزید نہیں چاہے چلے جائیں گے یار اتنا برا آج ہارے ہیں دماغ خراب ہو گیا ملکل آفس میں ہسی ہسی بھی آ رہی تھی رونا بھی آ رہا تھا ہارنا کچھ نہیں ہوتا ایک ہوتا زلیل ہونا ایک ہوتا رسوائی اور ایک ہوتا استعمائی بلتکار ہونا او مائی گاڈ بلتکار ہوئی ہے سمجھ گیا نا آپ آپ سمجھ نہیں رہے اس چیز کا میں اور اس کیلئے بھی جو نا اس کیلئے بھی لیبریکنڈ استعمال نہیں کیا انہوں نے زیادہ تو نہیں بول لے آپ دماغ خراب ہو گیا یار سوچ سوچ کے مطب کیا کرے گا بندہ کاٹ دیجئے گا اگر کاٹنا چاہے تو آپ چھوڑے یار آپ کو کیا کاٹیں گے آپ کو گھر والے نہیں چھپ کر آتے یار تو ہم کیا چھپ کر آئے گا آپ کو تو بھائی یہ بتاؤ کہ اب اگلے میں شان مسود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یار ابھی ابھی دیکھیں نا جیسی ٹیسٹ ہا رہے ہیں تو اسی طرح سے خبریں چلنا شروع ہو گئیں یہاں بھی تو لوبیز ہوتی ہیں نا مختلف لوبیز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اب وہ پہلے سے یہ تھا محمد ریزوان کو بنانا کی کوشش کی جاری تھی بنا دے محمد ریزوان کو یار اس کو بھی دیکھ لیں گے کتنا پانی ہے اس میں اور کہنا ہے کہ سلمان علی آغا کو بنا دیں گے دو نام کہنا ہے سلمان علی آغا یا پھر یہ تو بھائی ساو شکل کو نائب کپتان کیوں بنایا تھا مجھے بتایا یہ کوئی چیز ہے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں یہ چلا رہے ہیں یہ یہ ریپورٹرز کے طرح چلواتے ہیں نا پی سی بھی چلواتا ہے اب مجھے بتاؤ دورانے سیریز ایسے ہم تو زکا شرف کی بات کر رہے تھے کہ زکا شرف نے دورانے ٹورنیمنٹ جو ہے وہ ای میل جاری کر دی بابا رازم بھائی ٹورنیمنٹ کھیل رہے ہیں وہ اب دورانے سیریز ایک ادارہ یہ کام کیسے کٹ سکتا ہے وہ آجا اس کے بعد ہم ایسی تیسی کی تیسی کر دیں یار ابھی سیریز جاری ہے یار مجھے بتاؤ شان مسود کس انٹینٹ کے ساتھ دوسرا ٹیسٹ کھیلے اگر اس کو یہ پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ اس کو کفتانے سے اٹھایا جا رہا ہے مجھے بتائیں نا آپ آپ کو ایک project دیا جا رہا ہے آپ کو project دینے کے بعد ابھی آدھا project بھی نہیں ہوا اور آپ کو بول دیں ہے اس کو اٹھا دیں گے اس سے project سے مجھے لگتا فارق کر دیں گے آپ کے ذہن میں آگا تو آپ کیا کام کریں گے مجھے بتائیں بلگو آپ کا mental level کہ کہاں کرے گا یا تو آپ کہیں گے کہ میں ایسی گے یا تو آپ کے اتنا mental power ہوگا کہ آپ آپ کی ٹیم اگر اچھی ہوگی آپ کا ساتھ دینے والی ہوگی پتہ لگا چھے ٹیم کے لوگ ہی آپ کے لگے میں پیاس کترنے پر تو وہ جو ہے آپ کو کام ہو جائے گا آپ کیا کام کرو گے تو یہی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے بھائی تو ہم تو بس مفرد نہیں کر سکتے ان کے لیے فاتح پڑ سکتے اس کے پر یہ حالت دیکھنے کے بعد پڑھ لو پڑھ لو بھائی جیسے ہاکی ہاکی کے لیے پڑھا تھا بیسی آپ کرکٹ کے لیے ہی پڑھ لو کیونکہ آپ اور کچھ نہیں اگرنے کو زندگی میں ٹھیک ہے بھائی چلو بھائی اے اللہ اس ٹیم کو اقل دے اس کوچ کو اقل دے مینجمنٹ کو اقل دے آمین 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 انشاءاللہ آپ کی طبیعت لگ رہے ٹھیک ہو گئی ہے تو اب آپ جوشن آگئے آج میری ایک طبیعت بڑے کل خراب تھی آج کا میچ جو ختم ہوئے نا اس سے بڑے ایسی بحال ہوئی ہے کہ بس مت پوچھیں آپ نے جتنے بھی گالیاں مجھ سے نکلنی چاہیے تھی وہ نہیں نکلی آہ بس نہیں وہ سن لی ہے میں نے وہ سن لی ہے وہ سن لی ہے ویسی سن لی میں نے ٹھیک ہے چلیں جائے خرشید بھائی آپ دعا کھائے جا کے آرام کریں اور اگلی بار درہ سینسز میں ہوگی آئیے گا تاکہ ہم پھر دوبارہ بات کریں ٹھیک ہے بھائی چلو ملافیس ملافیس